موسیقی 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 بعد یا دس دن بعد جب یہ ہو جاتا ہے دوبارہ تو دوبارہ وزٹ کر لیں گے اور یہ سب کے سامنے آیا جائے کہ سیچویشن میں کس حد تک امپروومنٹ آئی ہے سیٹیو صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ وزٹ کریں گے اور مزید نشاندہی بھی کرواتے ہیں اور یہ کسی فقط بھی کوئی نہ کوئی واقعہ ہوگی تو اس کا کون ذمہ وار ہوگی ان کو کون بوچھے گا پروگرام تماشاو کے پروڈکشن ٹیم کی بہت شکر اور ہم بھی آپ سے اس چیز کا وعدہ کرتے ہیں کہ تاجر کی چینج چاہتا ہے دکاندار کے اوپر یہاں پہ فٹ پاتھ کدھر گیا ہے پارکنگ کدھر گئی ہے سارا دکاندار نے سمان رکھ دی نہیں ان کے لیے نہیں ہے یہ لو لینڈ پارکنگ کے لیے یہ تو دکان کے اندر جانا چاہیے سمان شالم مارکٹ اس وقت مسالستان اور سی ٹیو صاحب کا خصوصی وزٹ آپ کو دکھا رہے ہیں شالم مارکٹ میں آپریشن کا سلسلہ جاری ہے ان پر دکاندار نے دفعات لگائیں گے اور ان کو چھ مینے تک زمانہ زی نہ ہو ان کی یہ اب آپ ان لوگوں کا یہ ہے ان کا سمان جی یہ لوگوں کا یہ 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 سمان جی چکو 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 میں نے ان کے ساتھ جہاں آ کے ان کے سنیے ان کی ان کی کمیٹ ان کے جو صدور ہیں ان کے ساتھ جہاں آ کے چودہ سے زیادہ پرگرام کی ہیں اور بڑی مشکل کے بعد آج ان چودہ کا صلح ملا ہے کہ کچھ نہ کچھ انکروجمنٹ کا خاتمہ ہوتا وہ نظر آ رہا ہے اچھا کام کر رہے ہیں آپ اچھا کام کر رہے ہیں تماشا پروگرام زندہ بات تماشا پروگرام زندہ بات میرے بھائی نے تماشا پروگرام چودہ قسطے کی ہیں چودہ سال میرے کے بعد ہائی کوٹ کو فلم دکھائی گئی ہائی کوٹ نے یہ ہمارے علی اکبر قراشی صاحب محسن لاہور جنہوں نے لاہور کا رنگ بدل دیا ہے آپ کے لیے کیا ہے میں کہا یہ آپ کو یاد ہوگا چوان صاحب کہ انیس سو اٹیس کے بعد مال روڈ پر جتنے بھی غیر قانونی دکانیں تھی انکروجمنٹ تھی وہ لاہور پروگرام چینل کے پروگرام تباشا کے وساست کے بعد علی اکبر قراشی صاحب نے ایکشن لیا اگر ستر سال بعد وہاں کروائی ہو سکتی ہے تو یہاں کیوں نہیں ہو سکتی شالم مارکٹ میں تاریخ کا سب سے بڑا اپریشن جو ہے وہ جاری ہے اس وقت پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اپریشن ہے دنیا نیوز کی بھی یہی خواہش تھی دنیا ٹی وی کی بھی یہی خواہش تھی جو مجھے میرا علم ہے اور جو میری اطلاعات ہیں اور ہائی کوٹ کا بھی جو آرڈر تھا اور میڈم ڈی سی کی بھی جو خواہش تھی آج اس اپریشن کو ہم جو ہے نا مکمل کرنے جا رہے ہیں یہ بورڈ اتارنے کا سلسلہ جو ہے وہ اس وقت جاری ہے یہ اتنی بلندو بالا ہم عارتوں کی کس نے اپروولز دی ہوئی ہیں دیکھیں نا یہ کوڑے کی صورتحال اور بدبو کی صورتحال آپ دیکھیں یہاں کچھ حالات بہتر ہیں جی ہلکے پھلکے حالات بہتری آئی ہے روڈ آپ کو پروپر نظر آنا شروع ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوریڈور کو بحال کرنے کے لیے جو بیسمنٹے کبزے میں ہیں زیگر پلازہ کبزے میں ہیں سارا کرنے کے لیے یہ کام کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ساری ہے مارکٹ میں ٹریفک کے مسائل جھونکے تو ہیں ٹریفک کی روانی روانی جو ہے وہ سوس روی کے شکار ہے اپریشن کے باوجود یہ جو سڑک کا نظام ہے وہ تو جھونکتوں ہے ویسے کا ویسی ہے تو آپ کو یہ ساری لین جو ہے بیس فٹ کبزہ ہے کم از کم ادھر ایشو یہ ایک ہے کہ ادھر پارکنگ کے لیے کوئی جگہ نہیں کہنا کوئی پارکنگ پلازہ نہیں ہے یہاں پہ جس وجہ سے یہاں پہ لوگ سڑکوں پہ بائیک کھڑتے ہیں سڑک وہاں سے یہاں تک ہے سب کی مسئلے حل کر رہے ہیں اس چالمی کا مین مسئلہ یہ ہے یہ بینک دیکھ رہے ہیں اس کے گاڑ یہاں پہ آکے ڈیڑھ ڈیڑھ سوڑ پہ مانگتے ہیں ڈیڑھ سوڑ پہ دے ہم گاڑی یہاں پہ لگاتے ہیں اتنا بڑا پارکنگ سٹینٹ دیکھیں یہ نجاز ہے نا یہ نجاز ہے اس کے بارے کیونکہ ہر انسان کو چلنے ہاں لوگ بہت تنگی ہوتی ہے وان لین جی ترو آوٹ لین یہ وان لین یہ کرسیاں جو ہیں وہ لگی ہوئی نظر آئیں گی آدم صاحب یہ کس کی پروپٹی ہے یہ سر الڈیے کی ہے تو ادھر وہ ساری کی ساری آپ دیکھیں کرسیاں لگی ہوئی ہیں یہ کس نے سمان لگایا یہ سمان پر مارکٹ بنی ہوئی ہے ساری یہ سر اوپر والے جو ہیں یہ شعب والے الڈیے سوپر بھی کوئی ہے نہیں نہیں یہ اوپر جن کی شعب ہے ان کا یہ سمان لگا ہوا ہے یہ آپ نے کہا نہیں کبھی یہ ویکیٹ کریں اسے اٹھائیں سر ہی ہمارے افیسرز ان کو ان کے ساتھ ان کی بات چیتے ہیں شاہلم مارکٹ میں اوپریشن تو ہو گیا بڑی اچھی چیز ہے عربوں کی ملکیت جو زمین تھی وہ بھی آپ نے باغذار کروا لی لیکن روڈز کے اوپر ابھی بھی دس فٹ جگہ بچتی ہے کہیں چھ فٹ کہیں سات فٹ سنگل لین چلنے کے لیے روڈ کی بلوکش سیم اس کا کیا کریں گے شاہلمی کا ون اف دی بگیس ایشو اس دی پارکنگ پلازا اویلیبلیٹی آف پارکنگ لوٹس ہے اس سلسلے میں ہم نے ایک دو میٹنگز بھی کی ہیں تمام سیکھولڈرز کو بھی بلایا ہے تاکہ ہم نئی جگہ نئی سپیسز ایڈنٹفائی کر چکیں 1934 میں یہ شاہلم سکیم تھی اور سکیم جب کمرشل تھی تو اس کا رنگ روپ اس کی خوبصورتی اس کی رانائی جو ہے وہ بہت قابل دیت تھی کتنے سال ہو گیا آپ کو شاہلم مارکٹ کام کرتے ہوئے دیس سال ہو گیا شاہلم مارکٹ بھی سال میں بہت زیادہ بدل گئی ہے جہاں جہاں جس کا دعا لگتا ہے وہ کرتا جا رہا ہے اپنی اپنی منوانی کر رہا آ رہا تھا 40 سال پہلے شاہلم مارکٹ کس طرح کی تھی یہ بہت اچھا ٹانگا ریڑا اندر جاتا تھا جی آلم سکیم کے کمرشل زون کی ہاتھ دنچائی 47 وٹ ہے آپ بتائیں کہ کون سے آپ کو ایسی امارت لگ رہی ہے جو اس پلان کے مطابق ہے ایک بھی نہیں جہا فردہ مجھے یہ بتائیے کہ بچپن میں جب آپ شاہلم مارکٹ آیا کرتے تھے تب کی شاہلم مارکٹ میں اور آپ میں کیا فرق ہے تب تو میں موسیقل سیکل یہاں چکا تھا اب تو یہاں پہ پہلے ہو تھا نمانے اتنا فرق پڑھا ہے فرق تو ابھی کوئی نہیں پڑھائی یہ پارکل ایسے ہی ہے جی فرق پایا آپ نے 30-32 سال میں سارے برامتے کھلے تھے اوپن تھا مول تھا تازی ہوا آتی تھی چکرچ بھی چلے جاندے جے پروگرام کنواز کندچ بھی چلے جاندے جے ایس چیز تو میں تانو اتر کے سلام کی آپ نے جو کبرستان کا خاتے ختم کی ہیں اس کا بھی ہم نے دیکھا ہے علاقہ میں کل گیا ہوں کبرستان والے صاحب کی لیکن آپ کی جو ٹریڈمنٹ میں نے دیکھی ہیں وہاں خاتے توڑوانے وغیرہ کی آپ کے بہت اچھا کام کی ہے ایکشن بھی ہوتا ہے اور آپ کی بات سنی بھی جاتی ہے بڑے حکمرانوں تاک یہ بات پہنچتی بھی ہے یہ ہمارے دکان دار تو اللہ حیر کرے دریار آوید اندر چلے جاندے جے گندگی ہے نہیں گندگی دے بچ تسی چلے جاندے جے آپ جو کام کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں اب آپ کو بھی رہنمائی ملتی ہے آپ کی وجہ اسلام علیکم ناظرین پروگرام تماشا کے ساتھ میں ہوں فادش عباز خان لہور آئی کوڑ کے بہت بڑے فیصلے کے بعد شاہ علم مارکٹ میں خدا خدا کر کے اپریشن شروع ہوا تھا اور نہ صرف اپریشن شروع کیا گیا تھا بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں کچھ محکموں کے اہم ترین محکموں کے لوگوں کو ڈیٹین بھی کیا گیا لوگوں کی طرف سے اور پھر بڑے بیمانے پر اپریشن کی شروعات ہوئیں اور اپریشن نے جو ہے وہ شاہ علم مارکٹ میں وہ پلازے اور وہ ساری دکانے بھی واگزار کروائیں جو کوریڈور کے اندر بنی ہوئی تھی کوریڈور کو بھی اپنے حصے میں لے لیا اور لوگوں نے دکانے اور پلازے سارے قائم کیا تھے لیکن تاجر برادری کی جانب سے وزیراعلا پنجاب سے رابطہ کیا گیا آٹھ رکنک کمیٹی بن گئی ہے کمیٹی اب کیا کرے گی ہائی کورٹ کے آرڈر ہیں اور آرڈرز کیا ہیں کہ آپ اپریشن کریں اور ساری کی ساری ریپورٹیں جو ہیں وہ مطلقہ محکموں کی جانب سے ہائی کورٹ میں جمع کروائی گئی تھی جس پر ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ آپ اپریشن کریں اور جتنی ارازی کفزے میں ہیں اسے واگزار کروائیں اس اپریشن کے نتیجے میں عربوں کی پروپٹی واگزار کروائی گئی بہت سارے تھڑے جو ہیں انہیں مسمار کیا گیا لیکن کمیٹی بننے کا مطلب خدشات کو جنم دینا ہے وہ خدشات جو اہل لاہور کے دل میں کھٹک رہے ہیں وہ سارے خدشات اب پورے ہوتے نظر آئیں گے چونکہ کمیٹی جو ہے اب ڈی سی کی جانب سے کمیٹی کو پریزنٹیشن بھی دی جائے گی ان کو خسرہ نمبر کے حساب سے ساری چیزیں جو ہیں انہیں پوٹ اپ کی جائیں گی کمیٹی کو اور کمیٹی فیصلہ کرے گی کمیٹی ہائی کورٹ کے احکامات کے بعد کیا فیصلہ کرے گی اور کمیٹی کیا فیصلہ کرنے کی مجاز ہے ہائی کورٹ کے آرڈرز کے بعد یہ وہ سارے موضوعات ہیں جن پر ہم بات کریں گے عمران ملک ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ملک صاحب بہت شکریہ یہ وہ پہلی دکان تھی جہاں سے اپریشن شروع ہوا تھا یہاں سے اپریشن شروع ہوا تھا اور یہ پھیلتا گیا سارے شالم مارکٹ کی جانب آئیے عمران ملک میں آپ سے یہ جانا چاہ رہا ہوں کہ کمیٹی کیوں منائی ہے آج بلکل فیصلہ آپ نے اپنے انٹروں میں سب کچھ بتا دیا ہے کہ کمیٹی تو تب بنتی ہے جب کوئی الفاظ کا جو ہے مجموعہ وہ ختم ہو گیا ہو زخیرہ آتم ہو گیا ہو اور ان کے پاس کوئی کام اب رہا نہ ہو جبکہ ہائی کورٹ نے صاف احکامات دی ہیں کہ یہاں پر جتنے بھی برامتیں ہیں وہ خالی کروائے گے ہو گئے اب یہ سرکاری جگہ تھی جہاں پر آج ہم گھوم رہے ہیں اور آسانی سے چل پھر رہے ہیں یہ آپ کو کریڈٹ بھی جاتا ہے کہ آپ نے یہاں پر بی سیو پروگرم کیے اور اس کے بعد ہائی کورٹ نے بقیدہ یہ اس کے اوپر فیصلہ دیا کہ تمام جو شالبی ہیں یہاں پر جو چلنے پھرنے کے لوگوں کے راستے ہیں وہ خالی کروائے جائیں اور جتنی بھی غیر قدونی پلازے جائیں ملک صاحب آپ بھی آئیے یہاں ملک صاحب آپ کی بات یہیں سے کنٹینیو کریں گے یہ کوریڈور تو واقعظار ہو گیا ہے کوریڈور والوں کا مطالبہ ہے یہ اب سارا کہ آپ ریل جو تجاوزات کی امازگاہ ہے شالب مارکٹ میں وہ پارکنگ سٹینڈز ہیں آپ جب تک پارکنگ سٹینڈز کا کوئی حل نہیں نکالیں گے علاوات خرابی کا شکار ہوں گے یہ دکھا سکتا ہوں میں اپنے ویورز کو عمران صاحب آپ بھی آئیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے کیمرہ میں اگر دکھائیں یہاں سے آپ رائٹ پر دکھائیں تو تھرو آؤٹ آپ کو یہی تجاوزات نظر آئیں گے اور یہ تجاوزات جو ہیں یہ چھوٹے موٹے تجاوزات نہیں ہیں یہ سڑک کی پچیس پچیس فٹ اور تیس تیس فٹ پر قبض ہے اور چلنے کے لیے مریضوں نے گزرنا ہے تاجر ازرات نے گزرنا ہے لوگوں کی فیملیز نے گزرنا ہے اور بیمار افراد جو ہاسپیٹل کے لیے رش کرتے ہیں یہاں قریب ہی میو ہاسپیٹل ہے اور قریب ترین ہاسپیٹل کے یہ ایریاز جو جاتے ہیں ان میں آپ جائیں کہ یہاں ڈبل ون ڈبل ڈبل ڈو کو بائیک پر آنا پڑتا ہے آپ کو وہ جگہ بھی دکھاتے ہیں جہاں ڈبل 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 ڈو کو آفیس بنا ہوئے اور وہاں سے اس کو نکلنے کے لیے کہ ان مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس پر کیا کریں گے جی آپ دیکھیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باہر وہ تجاوزات لگے ہوئے اسی بات پر ہائی کورٹ نے کہا تھا آئیے چلتے ہیں شالم چونگ سے لے کر ڈی پوائنٹ پلادا تک جتنی بھی روڈ ہے اس کو بالکلیر کروایا جائے اور اس کے بعد یہاں تک کہہ دیا کہ انیس سو چونتیس کے نقشے کے مطابق جو ہے تمام بیلڈنگوں کی جو ہے وہ تزینوں اور آئیش کروائے جائے اور اصل حالت میں ان کو لے کر آیا جائے جسرا مال روڈ اور خان روڈ کو لائے گیا ہے آج بھی یہاں پر جو ہے توڑے بج رہے ہیں کام ہو رہے ہیں وہ اس لیے کہ لوگ اپنی دکانیں ٹھیک کر رہے ہیں مگر اب یہ کمیٹی جو بنا دی ہے کمیٹی میں آٹھ روکنی کمیٹی دو دسمبر کو یہ اپریشن شروع ہوا آج اٹھائیس دسمبر ہو گئی ہے تو اس اٹھائیس اٹھائیس چھبیس دنوں میں نو بار یہاں پر اپریشن ہو چکا ہے یہ دیکھیں آپ ان دجابزاد کب کیا کریں گے جو جینین صورتحال یہاں کی خراب کرتے ہیں میرے کیمرہ مگر یہاں سے دکھائیں تو یہ تجابزاد کی مدد میں آتا ہے یہ بائیکس یہ سارے پارکنگ سٹینڈز اور سارے کا سارا نقشہ بدل گیا یہاں یہ پچاس فٹ چوڑی سڑک ہے تقریباً پچاس فٹ چوڑی ہے اس کا آپ حال دیکھیں اس کے آپ رائٹ پہ دیکھیں اگر میرے ساتھ آئے عمران ملک ساہ آئیے اندر کی طرف چلتے ہیں یہ آپ کو دکھائیں کہ یہاں یہ تھرو آؤٹ آپ کو اس کے تجابزاد نظر آئیں گے اور سارے کے سارے پارکنگ پلازاز کی صورت میں ہے پارکنگ سٹینڈز کی صورت میں ہے اللیگل پارکنگ جس کا کوئی ٹکنی بندہ جس کی کوئی ویلیو نہیں تھی اور یہاں چکے لوگوں کے پاس جگہ نہیں تھی لوگ پھر کہاں لگائیں وہ حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں تاجر برادری اور سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بتائیں ہم کہاں پارکنگ کریں یہ ساری چیز اور تاجر برادری کی جانے سے بھی مل بیٹھ کے کبھی پلازا بنانے پر کام نہ ہوا اور جو ایک LDA کا پلازا یہاں کام کر رہا ہے وہ اس کی جو کپیسٹی ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر بائکس اور کاروں کو جو ہے وہ اپنے پناہ دے سکے اور وہاں آپ پارک کر سکے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ آپ چلتے جائیں گے آپ کو یہی نظر آئے گا میرے ساتھ آپ عمران صاحب اندر آئے آپ کو دکھاتے ہیں صورتحال اور یہ ایک پلازا نہیں ہے یہاں بیسیوں بیسیوں جو ہے پارکنگ سٹینڈز ہیں ایک پلازے کے ہوتے ہوئے بیسیوں پارکنگ سٹینڈز ہیں اور ان پارکنگ سٹینڈز کی وجہ سے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے دیکھیں پارکنگ سٹینڈز تھرو اوڈ آو کو پارکنگ سٹینڈز نظر آئیں گے اور تجاوزات کا قبضہ پارکنگ سٹینڈز کی صورت میں اسی طرح کا اسی طرح یہ ایک کوریڈور صرف واگ ازار ہوا ہے کوریڈور واگ ازار ہونا بڑی اچھی بات ہے خوش آئند ہے لیکن اس سے شالم مارکٹ کے مسائل اس کی خوبصورتی اس کی بیوٹی آپ تھوڑی در پہلے پروگرام کی تضائیہ میں وہ دیکھ بھی رہے تھے وہ کیا صورتحال ہے یہ گندگی کی صورتحال تو ادھر جو ہے وہ مت پوچھئے آپ کو مین روڈز پر بھی گندگی نظر آئے گی ان کا کیا کریں گے فاظ صاحب یہ کچھ کہنا جا رہے ہیں سامنے کے کیا کہنا جا رہے ہیں کاشی کہنا چاہ رہے ہیں کاروں پار بیرکوڑی ختم ہویا پی جب کو سارے پانٹی در کام ہی نہیں ہے کاروں پار بیر روزگار کوئی کاروں پار ہی در نہیں یہ بلکل اسی طرح ہے یہاں پہ کاروں پار تباہ ہو گئے ہیں مارکیٹیں جو ہیں وہ صفائی کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں کام لیکن دیکھو آپ کیا بنتا ہے آگے بجا کیا ہوئی بجا سارا بیلکوڑ جڑی ہے کچھ بچ ہوئی کھڑی کھڑی ہے بجبوری طور جو کرنا پڑتا ہے نا کیوں کاروں پار بسلا کیا ہو یہ جیڑیا تبدیلی آگئی ہے آرشا ٹھائٹ ہو آگئی ہے آگو آرشا میں نے پر اکٹے روڑے پر جو جو جائز ہے جس نے کبزہ کیا تو اسے زمین واپس نہیں لی جائز ہے جائز ہے اسی نکار کارے بین جائز ہے جائز ہے جیسے مانتے ہیں لیکن جہاں کھلی ہوگی کاروں پار بڑے گاس سمسین سیدھ ہوئے گا لیکن یہ بھی انہوں جو ہوا ہے گا دیکھتے ہیں کیا بنتے لیکن کاروں پار ہیں شام ہاظر موقع نہیں آج جوں مائے گئے بیسے گاہ کھنڈے سیبیرکزے چیزے بادئے کۃ پھر گے گے ویلے بیٹھے نہیں کیوں جائز ہے ک Woodrowmans 신문 کاروں پار بڑے گے بلکک کlaim کاروں پار نہیں ہے کاروں پار نہیں ہے کام شامل نہیں ہے بالکل ہاں جی بھی جان ساتھا جیسے پاس کرو نہیں تو سی کرو کی ہوگی نے تجھوزی تاڑنہ عالم ہے اللہ حافظ جی کاروبار کو کہہ رہے ہیں کاروبار کو کہتے ہیں اللہ حافظ کیا ہوا ہے کاروبار کو کیا ہوا کاروبار جی ہے بیل کولی مسئل دان ہو گئے نہیں کاروبار ہو گئے تھے نہ بچیاں دے بجلی تا بیل جو کے بھی نام تا کی کر رہے تھے پریشان روٹھی نہیں مطلب بچیاں دی تا ایسا بجورک آدمی پریشان ہو گیا ہوا کیا ایسا کاروبار کو ہوا کیا یہ سے بھی اگو دکانہ دے کاروبار ہی نہیں چلے رہے آپ کہتے ہیں کہ گاگ نہیں آرہا کام آرہے بیلکل گی گاگ بیلکل گی گاگ کام گیا کمپلین کر رہے ہیں ہاں جی گاگی کاٹے بیلکل ٹھئی ہو گیا گاگی میں کہے کاٹے گاگی بیلکل گاٹے یہ جنابہ بیلکل کام نہیں مارکتنے اسے جو تو پارکنگ باز سے جگہ کو نہیں ہوئے گی گاگ کس نے آئے گا گاگ نو آنا سے سوا تین گھنٹے لگنگے تو کس نے آئے گا ہاں یہ یہ با ٹھئی ہے انشاءاللہ یہ کام چلے گا انشاءاللہ کیوں جا جا زندہ بات